پرسوں میں نے آپ کو جیو ٹی وی کے اپکمنگ ڈراماز کے بارے میں بتایا تھا اس ویڈیو کو آپ نے بہت زیادہ پیار دیا کل تیار بھی بسٹر کی اور جیسے کہ میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ اگلے چار دن میں آپ کو چار جو ہمارے میجور چینلز ہیں ان کے تمام اپکمنگ ڈراماز کے بارے میں بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اے آر وائی ڈیجیٹل کے جتنے بھی اپکمنگ ڈراماز ہیں تقریباً چودہ سے پندر ڈراماز بنتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا کل ہم کون سا کریں ہم ٹی وی کریں یا گرین انٹرٹینمنٹ وہ ضرور بتائیے گا تو پھر بینہ ٹائم کو ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید حصہ کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں اس لیے اس میں چودویں نمبر پر آتا ہے ڈراماز نکاب نکاب ایک سوپ سیریل ہونے والا ہے اس لیے اس میں چودویں نمبر پر آتا ہے ڈراماز نکاب نکاب اے آر وائی ڈیجیٹل کا ایک سوپ سیریل ہونے والا ہے جو کہ شاید ہمیں 9 پیم کے سلوٹ پر دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے میں ہمیں ہمائیوں شرف ہینا تاریخ احمد رفیق اور صدف افشان دیکھنے کو ملے گی اسے شافیہ خان نے لکھا ہے جو کہ اس سے پہلے ہمیں رنگ محل جیسا ایک سوپر ڈوپر ایٹ سوپ سیرل دے چکی ہے اور ڈائریکٹر جاری خوشنود ہے جو کہ ابھی خود سر جیسا ایک سوپر ایٹرامی ڈراما دے چکی ہے تو یہ ڈراما نیکس لیول انٹرینمنٹ کے پروڈکشن تلے بن رہے اس نامے کی شوٹنگ جاری ہے اس نامے کو لے کر کوئی اور اپ ڈیٹ آتی ہے کہ ہمائیوں کے اپوزٹ کون ہوگا یا آپ اس کے لیے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں جو بھی فیڈبیک ہو مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر تھرٹین پیاتر ڈراما سیرل ایک جھوٹا لفظ محبت اس کا سیزن ٹو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید بیٹیاں کا سیکول آ رہے ہیں لیکن اصل میں جو ایکسپریس کا ڈراما تھا جس کا پروڈکشن آس بگ بینگ انٹرینمنٹ تھا ایک جھوٹا لفظ محبت اس کا سیکول آب اے آر وائی ڈیجیٹل پہ آنے جا رہے ہیں تو اس نامے میں میں فہد شیخ مہم آمیر منور سید اور فائزہ حسن دیکھنے کو ملیں گے اسے اسمہ سیانی نے لکھا اور اسے سید علی زشان اور می سب نکوی ڈیریکٹ کر رہے ہیں اور یہ ڈراما بگ بینگ انٹرینمنٹ کے پروڈکشن تلے بن رہے ہیں اب بیٹیاں ٹو تو نہیں آرہا لیکن ایک جھوٹا لفظ محبت جس کے آپ سکرپ کے پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ڈراما آرہا ہے اور یہ ڈراما ہمیں اے آر وائی ڈیجیٹل پر دیکھنے کو ملے گا آپ اس کے لئے کتنے ایکسائیٹڈ ہیں وہ مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر ٹویل پہ آتا ہے ڈراما سیل برم برم اے آر وائی ڈیجیٹل کا ایک سوپ سیل ہونے والا ہے اس کی شوٹنگ جاری ہے اور اس ڈرامے میں میں ہنا تارک، سید محمد احمد، سلمہ حسن، بابر علی، ارجمند رحیم، احسن افضل جو کہ ریمبو کے بیٹے ہیں اور زینب رزا جو کہ تماشا سیزن ٹو میں نظر آئی تھی وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی ابھی تک اس کے رائٹر یا ڈیریکٹر کے بارے میں کنفرم نہیں ہوا لیکن یہ ڈراما بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کا ہونے والا ہے اس ڈرامے کی شوٹنگ جاری ہے یہ کنفرم سوپ سیریل ہے اس کو لے کر اور کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے کہ مین لیڈ میں اور کون کون ہے تو وہ میں آپ کو ضرور بتا دوں گا لیکن یہ کنفرم اے آر وائی ڈیجیٹر کا ایک سوپ سیریل ہونے والا ہے اس کے بعد نمبر 11 پہ آتا ہے ڈراما سیریل سراب سراب بھی ایک سوپ سیریل ہے 9 پی ایم کا ابھی تک جتنے بھی بتائیں وہ سارے سوپ ہی ہیں اور آگے بھی ایک سوپ سیریل ہی آنے والا ہے تو سراب کا ٹائٹل شاید چینج ہو سکتا ہے کیونکہ اس نام کا سونیا سین اور سمی خان کا آلریڈی ڈراما آ چکا ہے اور قسمت دیکھیں کہ اس ڈامے میں بھی سمی خان ہے تو اس ڈامے میں ہمیں سمی خان کچی علی ماریا ملی قطیقہ اوڈو عثمان پیرزادہ جاویی چھیک سیمی پاشا نیدہ ممتاز اور بہت سارے سپورٹنی ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے اسے نادیا احمد نے لکھیا اور اسے دانش بہلیم ڈیریک کر رہے ہیں اور یہی ڈاما آئی ڈیم انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بن رہے ہیں اس کی شوٹنگ جاری ہے اس کو لے کر اور کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو اپنی چینل پر بتا دوں گا آپ سراب کے لیے کتنے ایکسائٹن ہیں وہ مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر ٹین پین کا ایک سوپر ڈوپر سوپ سیریل جو تھا بیبی باجی اس کا سیکول ہے اس کی سیم کاسٹ ہے شوٹنگ اس کی جاری ہے اس کو لے کر ابھی ایک اپڈیٹ آئی تھی جو میں آپ کو ویکلی ریوائن میں دینا بھولیا تھا کہ اس کے ایک ایک ایکٹر نے کلیم کی ہے کہ یہ ڈاما سیپٹمبر میں نہیں آئے گا یہ ڈاما تھوڑا اور ڈیلے ہو گیا تو اس ڈامے کو ساکیب علی رانہ نے لکھا ہے تحسین خان اس کے ڈیریکٹر ہے یہ ڈاما آئی ڈیم انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بن رہے ہیں پچھلا ڈراما تو بہت بڑا سپر ڈوپر ہٹ تھا بیبی باجی اب دیکھتے ہیں کہ اس کا سیکل کتنا بڑا ہٹ ہوتا ہے آپ بیبی باجی کی بہویں جس کا پہلا ٹیزر جو آناؤنسمنٹ ٹیزر ہے وہ تو آ چکے آپ اس کے لئے کتنے زیادہ ایکسائٹر ہیں وہ مجھے ضرور بتائیے گا اس کی کوئی بھی ریلیز ڈیٹ آتی ہے کہ یہ کب آ رہا ہے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اس کے بعد نمبر نائن پہ آتا ہے سفید خون سلیش بسمل جس کا بھی ٹائٹل بسمل ہو چکے تو اس ڈرامے میں سادھ قریشی حریم فاروق سویرہ ندیم نومانی جاز شاہین خان اور اصل زمان دیکھنے کو ملیں گے اسے زنجبیل آسیم شاہ نے لکھا ہے اور اسے احسن تیلش نے ڈیریک کیا اور یہ ڈراما آئی ڈریم انٹیٹینمنٹ کے پروڈکشن تلے بنے اس کے پہلے دو ٹیز آ چکے ہیں دونوں نے مجھے کافی امپریس کی ہے حریم کا کریکٹر نومانی جاز کے ساتھ جوڑی سادھ قریشی اور سویرہ ندیم والا ٹریک اور گھر سے نکلنا باغی ہو کر اپنے آپ کو یوز کر کے کامیابی حاصل کرنا اور پھر انجام کیا ہوگا وہ ہم سب کو پتے ہیں تو ڈراما آورال کافی پرومیسنگ اور ایک اچھے میسج والا لگ رہے ہیں تو اس لیے میں تو اس ڈرامے کے لیے بہت ایکسائیٹیڈ ہوں کم سے کم یہ ڈراما دس والی ٹی آر پی تو لازمی لے گا اور سوپر ڈوپر اٹھو گا یہ ڈراما رد کو ریپلیس کرنے والا ہے اور اگلے پندرہ سے بیس دن میں ہمیں اے آر وائی ڈیجیٹل پر سٹارٹ ہوتا نصر آئے گا آپ بسمیل کے لیے کتنے ایکسائیٹیڈ ہیں وہ مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر ایٹ پہ آتے دراما سے لگ غیر غیر ڈراما بھی ایسا ہو سکتے ہیں اس ڈرامے میں ہمیں عدیل حسین عشنہ شاہ عسامہ خان عجاز اسلم مدیہ افتخار ارجمن درہیم اور چائلڈ ڈیکٹر احمد اسمان دیکھنے کو ملیں گے اسے زنجبیل آسیم شاہ نے لکھا ہے اور یاسی نواز اس کے ڈریکٹر ہیں یہ ڈراما سکس سگما پریس انٹرینمنٹ کے پرڈکشن تلے بنے اس کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ ڈراما موسٹ پرابیبلی ہمیں نور جہاں کو ریپلیس کرتا نظر آئے گا باقی آپ غیر کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر سیون پر آتا ہے ڈراما سیل یہ عشق سلیش یہ عشق نہیں آسا مجھے لگتا ہے کہ ٹائٹل یہ عشقی ہوگا جو سکرپٹ پر آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں چینج ہو جائے گا اس نامے میں شہریال منور اشنا شاہ شجاہ مہنور حیدر سبا فیصل ارسا غزل آصف رضا میر جاوید شیخ پابر علی اور فلک شہزاد دیکھنے کو ملیں گے اس نامے کو سادی اکتر نے لکھا اور اسے قاسم علی مرید ڈیریکٹ کر رہے ہیں یہ ڈراما سکس اگمہ پلس انٹرٹینمنٹ کے پروڈیکشن تلے بن رہا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے اس کی شوٹنگ جاری ہے کافی سونگ سے اس کی شوٹنگ مطلب ہو رہی ہے تیزی سے ہو رہی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ڈراما ہمیں اگلے چار یا پانچ منٹ کے اندر مطلب اس سال کے آخر تک دیکھنے کو مل جائے گا اے آر وائی ڈیجیٹل پر مجھے لگتے ہیں کہ یہ ڈراما بھی ٹھیک ٹھاک ورک کر جائے گا کیونکہ قاسم علی مرید کا میری ہمسفر سیزن ون جو ہے وہ بہت بڑا ہٹ ہوا تھا دو ہیں اسی کو آگے لیتے ہوئے آتا ہے نمبر سکس پہ میری ہمسفر کا سیزن ٹو سبا حمید ہوتے ہیں یا نہیں یہ ابھی کنفرم نہیں ہے سائرہ رزا ہی رائٹر ہیں قاسم علی مرید ہی ڈیریک کریں گے اور یہ ڈراما سکس سگما پلس انٹرٹیمننگ کے پرڈکشن طلب بنے گا اس کی شوٹنگ جو ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی مجھے لگتا ہے کہ عشق ہے جو ڈراما آ رہے ہیں اس کی شوٹنگ کے بعد شاید جو مطلب قاسم علی مرید ہیں وہ اس کی شوٹنگ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں باقی آپ کو سیزن ون کیسا لگا تھا آپ سیزن ٹو کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں آپ مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر فائیو پیتر ڈراما سیرل میں منٹو نہیں ہوں بلاخر کافی ڈیلے کے بعد تقریباً دو تین سال کے ڈیلے کے بعد اس کی شوٹنگ شروع ہو چکی ہے اور ڈرامی کی شوٹنگ کو شروع ہوئے تقریباً دو سے ڈائی منت ہو چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے دو ڈائی منت کی ڈراما اور لے گا اور اس کے بعد یہ ڈراما ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اے آر وائی ڈیجیٹل پر اس کو لے کر ایک چیز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ اس ڈرامے کے بی ٹی ایس وغیرہ بلکل بھی نہیں آ رہے اگر آتے بھی ہیں تو سیٹ کی کوئی پکچر آ جاتی ہے کاسٹ میں ان تین بندوں مطلب ہمائیوں، سجل اور سبا فیصل کے علاوہ کون کون ہے یہ ابھی تک ہمیں بلکل بھی نہیں پتا باقی امید کرتے ہیں کہ چاہے سیکرٹ اسے رکھ لیں ہمیں ایک اچھا پاور پیک ڈراما دیکھنے کو ملے خلیل صاحب کی اس ڈرامے کے ذریعے عزت رہ جائے ان کی ایک پوزیٹیو ایمیج دوبارہ سے بن جائے تو کافی خوشی ہوگی باقی خلیل صاحب رائٹر ہیں ندیم بیک ڈیریکٹر ہیں سکس سگما کا ڈراما ہے ہیوی بجٹ ہے اس پہ پہلے مووی بننی تھی اب ڈراما بن رہے تو آبویسلی سکرپٹ جو ہے وہ کافی جاندار ہوگی تو ڈراما دیکھنے کا مزا ہے گا ہمائیوں کے کردار کا نام زاویہر منٹو ہے ایک ایسا بندہ جسے کہتے ہیں کہ تو منٹو ہے تو اس جیسا بہادر بند تو وہ کہتے ہیں کہ میں منٹو نہیں ہوں میں اس جیسا نہیں ہوں وہ ایک درپوک بند ہے تو کہانی اس کے بارے میں ہونے والی ہے تو ایکشن بھی ہوگا رومانس بھی ہوگا اور کافی ہمیں ڈیپ سٹوری بھی دیکھنے کو ملے گی ہیوی ڈائلوگ تو پھر ہوں گئی کیونکہ خلید صاحب کی سکرپٹ ہے تو باقی آپ میں منٹو نہیں ہوں کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں وہ مجھے سرور بتائی گا اس کے بعد نمبر فور پیاتر ڈراما سل شیر جس کے ایک بیٹی ایس نے سب ہی جگہ تباہی مچا دی تھی اور سب ہی یہ کہہ سکتے کہ شیر آ رہے دھارنے کے لیے ایسا دھارے گا کہ شاید تیرے بن مائری اور میں بھی عشق مرشدین کی ٹی ایر پی کو کھا جائے تو شیر کی کاس میں بھی دانشت مور جائیں وہ شیر سلیش سرفراز کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے سارا خان فجر کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گی اس کے علاوہ چائل ایکٹر سمی خان نائمہ بٹ رضا تالش علی طاہر نورین گلوانی فیضان شیخ آمنہ ملک اور فائزہ حسن دیکھنے کو ملیں گی اسٹامیکو زنجبیل میں ہم نے لکھا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی سکرپٹ جو ہے وہ ٹرائی کرتی ہیں کہ مطلب لیک سے ہٹ کے ہوں اور وہ ہمیں بہت سکر دیکھنے کو ملتا بھی ہے آگے ایکزیکیوشن میں مسئلہ رہا جائے ڈیریکٹر کے وجہ سے تو وہ اور بات ہے لیکن اس طفعہ ڈیریکٹر بھی کافی سیانے اور وہ ہیں ایسن تالش اور وہ اسے ڈیریکٹ کر رہے ہیں آئی ڈریم کا یہ ڈرامہ شوٹنگ ابھی دوبارہ سے سٹارٹ ہونے والی ہے سارا خان نے ڈرامے کو نہیں چھوڑا دانشتہ مونڈ نے کیونکہ کریکٹر کافی امپیکٹ فول ہے آپ کی پرسنل لائف پہ کافی امپیکٹ ڈالتے ہیں تو انہوں نے بریک لے کر آئیزہ اور گھر والوں کے ساتھ کچھ چھوٹی ہیں مطلب لیئے ہیں کچھ لیو لیئے ہیں اور وہ باہر گئے ہوئے ہیں ابھی وہ آ چکے ہوں گے شاید اور ڈرامے کی شوٹنگ جو ہے وہ ایک دو دن میں سٹارٹ ہو جائے گی میں آپ کو اس کے اپڈیٹ دے دوں گا باقی امید کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ میں تقریباً اکٹوبر یا نومبر میں سٹارٹ ہوتا نظر آئے گا آپ شیئر کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں وہ مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد آگے تین جو ڈرامہز ہیں یہ وہ ڈرامہز ہیں جن کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے سکرپٹ کی پکچر رائٹر اور پرڈکشن آس آ چکے لیکن ابھی تک ان کی شوٹنگ سٹارٹ نہیں ہوئی دراصل یہ پانچ ڈرامہز کے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اور دو ڈرامہز آ چکے تین ابھی رہتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ میں ڈرامہ آ چکے جس میں آئیز اور وہائی تھے یہ زنجبیل کا ڈرامہ تھا تیری میری کہانی جس کا بھی نام کبھی میں کبھی تم میں یہ ڈرامہ آ چکے جسے فرد اشتیاک نے لکھا ہے ابھی بگ بینک کے ان پانچ ڈراموں میں سے تین ڈرامے رہتے ہیں حد جسے کیسر آیات نے لکھا ہے ہم چار بہنے جسے سمینہ اجاز نے لکھا ہے اور چاندی کی دیوار جسے زفر میرائی نے لکھا ہے ابھی تک ان کی سکرپٹ ریڈی ہے ان کے بارے میں اور کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کاسٹنگ وغیرہ یا ان کی اور آگے کوئی بھی مطلب کرے نا کہ ان ڈرامہ آس کو بنانے کا سوچتے ہیں تو ایسی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی باقی ان کو لے کر آگے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا لیکن یہ تین ڈرامے میں کنفرم جو ہے وہ اے آر وائی ڈیجیٹل پر ہی دیکھنے کو ملیں گے اور یہ بگ بینک کے ہونے والے ہیں تو یہ ٹوٹل تقریباً پندرہ اس سے چودہ ڈرامہ چودہ ڈرامہز بنتے ہیں اے آر وائی ڈیجیٹل کے آپ ان ڈرامہز کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہے کہ آپ کی ان ٹاپ فائیب ڈرامہز کا ویٹ کر رہے ہیں اس پوری لسٹ میں سے آپ کا جس ڈرامے کو لے کر جو بھی فیڈبیک کو آپ مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا آئی اگر ویڈیو اچھی لگے ہوتے سے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ